السلام علیکم دوست آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار موجزات ہیں اور وہ موجزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنایت کیے اور آج ان چاروں موجزات کے بارے میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور موجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی کہ جو قرآن مجید کی صورت العمران میں موجود ہے اور اس سال اسلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچ موچ میں جانور ہو جاتا ہے اور اندھے اور عبرس کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے اس تقریر میں آپ نے اپنے چار موجزات کا اعلان فرمایا مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھوک مار کر ان کو اڑا دینا مادر ذات اندے اور کوڑی کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ اپنے گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا اب ان موجزات کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا جب بنی اسرائیل نے یہ موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چمگادر بنا کر ان کو اڑا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لیے منتقی فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر اور مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستہ بھی ہے اور یہ بغیر پروں کے اپنے ہاتھوں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ بھی جنتا ہے اور اس کو حیز بھی آتا ہے روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہے چمگادر اڑتے رہے اگر ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندائے خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ ایک دن میں پچاس اندوں اور کڑھیوں کو آپ کی دوا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے مردوں کو زندہ کرنا روایت ہے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا آذر اپنے دوست کو ایک بڑیا کے لڑکے کو ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو اور حضرت سام مننو علیہ السلام کو آذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاسد کو بھیجا کے آپ کا دوست مر رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری کی مسافت پر تھے آذر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آذر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آذر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسو زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے بڑیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازہ کی چار پائے اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مد تو زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی آشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے حضرت سام بن نو علیہ السلام ان تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریعوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتا تاری تھا اس لیے وہ ہوش میں آ گئے لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے چار ہزار برس کا زمانہ ہو گیا ہے تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر ایک اسم آزم پڑھا تو تو فوراں ہی حضرت سام بن نو علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جو کھایا اور جو چھپایا اس کو بتا دیا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتایا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داکل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شدیدوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی سور نکلے اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچہ ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیز و غزب میں بھر کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم نے آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں اس طرح آپ شریوں کے شر سے محفوظ رہے اور یہ سب موجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے جو وہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے اور مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھوک مار کر ان کو اڑا دیا کرتے تھے اور اندو اور کور کے مریضوں کو دعا سے صحیح کر دیا کرتے تھے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعائد فرمایا تھا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائے تاکہ ہم سب اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز لے کر آؤں جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ حاصل ہو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ